بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بیسے ہمارا قرآن مجید کا یا پھر حدیث کا یعنی کوئی بھی نصوص جو ہے اس میں سے ہم پڑھتے ہیں جمعہ کا دل ہے لیکن ایک لفظ آپ کو دے رہا ہوں اس کو ذرا لکھ لیں وہ ہے جی لو سا محت لفظ ہے جی لو سا محت لو سا محت اس کو آپ نے انگلیش میں لکھنا ہے جو نئے لوگ ہیں بچے لو سا محت لو سا محت ایکسکیوز می ایکسکیوز می ایکسکیوز می ایکسکیوز می ماف کیجئے گا اردو میں کہتا ہے ماف کیجئے گا ماف کیجئے گا بات سنیے آپ نے کسی کو مخاطب کرنا ہو تو آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ کیا لفظ ہے مصفرا لو سا محت جمیر منیبہ یہ کیا لفظ ہے لو سا محت لو سا محت یہ مرد ہو یا عورت ہو سب کیلئے کام کرے گا ٹھیک ہے لو سا محت لو سا محت اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے کل میں پوچھوں گا اس کا ٹھیک ہے اچھا جی آج ہم جا رہے ہیں جی آج ہمارے گھرامر کا اور قرآن مجید کا دن ہے مطلب میں آپ کو اس کا کوئی جواب ہے کوئی جواب نہیں ہے آپ کو اسکیوز می اسکیوز می کا کوئی جواب ہے تو بتا دیں اسکیوز می لا با سکے سکے ہیں تفضل کہتے ہیں اس کو اس کی جواب میں آپ تفضل اسکیوز می تو وہ کیا کہے گا وہ کہے گا پلیز 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 ہی کہے گا آپ کو تو اس کیلئے ہمارے پاس ہوتا ہے تفضل پلیز تفضل کا مطلب ہوتا ہے تفضل اور یہ اتنا زبردست لفظ ہے کہ آپ کسی جگہ بھی استعمال کریں یہ چلے گا ہی ہر جگہ چلے گا کسی کو کہنا ہو بیٹھو تفضل اٹھو تفضل جاؤ تفضل آؤ تفضل بولو تفضل کھاؤ تفضل سو جاؤ تفضل تو سب جگہ تفضل تفضل چلے گا تفضل تفضل ہاں بس ایک اس میں خیال رہے احباب کو کہ اگر سامنے لڑکی ہے نا آپ نے کہنا ہے تفضل یہ وہ یا نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں میرا میری والا بلکہ لڑکی کے لئے بھی آپ یا استعمال کرتے ہیں آپ کہتے ہیں تفضلی پلیز اے لڑکی پلیز تفضلی یعنی آپ کسی کو بھی فیور کر رہے ہیں فیور دے رہے ہیں کسی کو بھی کسی چیز کی بھی آپ نے تفضل بولنا ہے برحال آج کا لفظ ہے لوسمحت آپ نے لوسمحت کو نہیں بولنا باقی تفضل بول جائے کوئی مسئلہ نہیں اب آپ پچھلے جمعہ ہم نے کیا بڑھا تھا پچھلے جمعہ ہم نے آپ کو میں نے گفٹ دیا تھا اور وہ یہ تھا کہ آپ جو ہیں جتنے بھی اردو کی الفاظ ہے جیسے منعا سابرا ظالما قتلا فتحا سجدا زکرا عبادا ان سب کا معنی ہوتا ہے اس نے کیا اس نے کیا اس نے کیا اچھا جی اب وہ اس کا مجھے کسی نے بھی نہیں لکھا میں نے کہا کچھ لکھے دے دو مجھے کچھ لکھے دے دو لیکن کسی نے میرے خاند میں تھوڑا سا بھی نہیں لکھا اس کے اوپر لیکن وہ یاد ہے آپ لوگوں کو منیبہ کو یاد ہے وہ سارا جی سر مجھے یاد ہے اور میں نے تھوڑا سا لکھا بھی تھا تو وہ یہ اثر میں دیکھیں دل پہ لکھیں دماغ میں لکھیں یا جہاں یہاں چیٹ میں نہ آئے نا تو وہ کانٹی نہیں ہوتا آپ چیٹ میں ڈال دے اگر آپ بنایا ہوا ہے ہر چیز کو نہ شیئر کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ کو یاد ہوگا اگر نہیں یاد آپ کو تو یہ بہت آپ نے جینا وہ لوس کیا آپ نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا آپ نے اچھا وہ جو دنیں بے الفاظ ہیں وہ سٹکر نکالیں اور وہ دیکھیں کہ اس پر کیا لکھا تھا اس کا ہم نے یہ کہا تھا کہ بھی جیسے قتالہ قتالہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے قتل کیا اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب نے کیا ان سب نے کیا جیسے قتالہ سے بن جائے گا قتلو یعنی آپ نے کیا کرنا ہے آخری حرف پہ پیش لگانی ہے ایک یہ والا پیش لگانی ہے پھر وو لگانا ہے پھر الف لگانا ہے یہ دیکھو میں نے تینوں لگا دیئے ہیں قتل کے قتلو ان سب نے قتل کیا ماضی میں پاس ٹینس میں اس نے ظلم کیا اسی طرح جتنے بھی آپ کو دیئے ہیں ورب دیئے تھے ان سب کے ساتھ آپ یہ فرمولہ استعمال کر کے تو آپ یہ دو لفظ سیکھ جاتے ہیں کہ جیسے اس نے کیا اور ان سب نے کیا تو یہ دو فرمولہ ہیں آپ دیکھ لیں یہ بھی گفٹ ہے یہ ہمارے اس کا حصہ نہیں ہے یہ ہمارے یعنی لائن میں شامل نہیں تھا پر فرمولہ میں یہ ہم اس کے علاوہ میں آپ کو دیئے رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ بھی دیکھ لیں ہم آپ کہ جیسے آپ نے فعلایت کیا تھا نا اسی طرح آپ کے سامنے قرآن مجید میں آئے گا فعولا دیکھو تین ہی حرف ہوں گے لیکن درمیان جو حرف ہوگا درمیان والا اس کا زبر جو ہے وہ پیش میں بدلے گا جیسے لیکن مطلب چینج نہیں ہوگا صرف پیش بس چینج ہوئے اور کچھ بھی نہیں چینج ہوئے تین ہی حرف ہوں گے ایسے لکھا ہوگا تو یہ بھی ٹھیک ہے ایک اور بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں فعلا سے فعلا بھی آسکتا ہے یعنی درمیان کا زبر نہیں بلکہ زیر آئے گی جیسے غدبا وہ غصہ ہوا اب قرآن مجید میں ایسا ہے کہ آپ کو کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے سے لکھا ہوگا آپ نے صرف لفظوں کو پہچاننا ہے تو اسی لیے میں آپ کو پہچان بتا رہا ہوں صرف دکھا رہا ہوں آپ کو کہ ایسے لکھا ہوگا آپ کے پاس قرآن مجید میں اور مجھے یہ کل لازمی چاہیے ہر ایک سے چاہیے ایک سے زی تک جتنے بھی لوگ ہیں آپ میں اور اس سے مجھے چاہیے قرآن مجید میں قرآن مجید آپ نے نکالنا ہے اپنے موبائل میں اپنے موبائل میں قرآن مجید نکالنا ہے ٹھیک ہے یا پھر آپ کے پاس جو ہارٹ کافی میں قرآن مجید ہے کوئی بھی قرآن مجید ہونا چاہیے بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح کے تین حرف نکالنا ہے تین حرف اس کا پہلا اور آخری تو زبر زبر والا ہے پہلا اور آخری زبر زبر ہے درمیان کا جو حرف ہوگا اس پہ کبھی زیر کبھی زبر کبھی پیش آ سکتا ہے اس سے کوئی کام نہیں ہے سروکار نہیں ہے آپ کو آپ نے بس یہ حرف تخلاش کرنا ہے قرآن مجید میں پندرہ سے بیس ہو جائے تو کافی ہے پندرہ سے بیس تک چاہیے یہ دیکھو یہ میں لکھ رہا ہوں دیکھو تین حرف ہے فا عین لام اس طرح کی مجھے حرف چاہیے تین حرف چاہیے ٹھیک ہے اس پہ یہ آخری اور پہلا جو ہے اس پہ تو زبر ہوگا کبھی یہاں زبر ہو سکتا ہے زیر ہو سکتی ہے پیش ہو سکتی ہے لیکن آپ نے وہ نکالنا ہے ٹھیک ہے اس کو ہائلائٹ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہائلائٹ کرنا ہے بس اور بھیج دینا ہے گروپ میں ایک ساتھ ایک ایک کر کے نہیں بھیجنا سارے جب سارے تلاش کر لو پندرہ سے بیس اس کے بعد آپ نے یک دم سے گروپ میں بھیج دینے ہیں اور ہم وہ سارے میں چک کر کے آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ آپ نے صحیح کیا یا غلط کیا اسی طرح جی بچے بولو دیکھ کے بھیجنا ہے یا وہ اسی قرآن پر ہائلائٹ کرنا ہے وہاں کر دو جیسے ممکن ہو کر دو جیسے ممکن ہو وہ کر دو ٹھیک ہے جو آثار قرام مجید کہونا چاہیے قرام مجید خود سے ہاں سے نہ لکھو کافی میں وہ قرام مجید چاہیے قرام مجید میں لکھا ہوا ہوگا پہلے پارے میں دوسرے پارے میں تیسرے پارے میں کہیں سے میں نکال لو سورہ نساء دیکھ لو سورہ نور دیکھ لو خواتین کے لئے اچھا ہے تو وہاں سے تلاش کر لو اور بھیج دو پندرہ سے بیس باز ہر ایک نے کرنا ہے جو نہیں کرے گا کل میں اسے بتاؤں گا آپ نے نہیں کیا اچھا اسی طرح ہم نے آج جو کیا نا وہ بھی کرنا ہے دیکھو دوستو جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ اسی کے ساتھ وہ لکھا ہوگا اور علب بھی ہو سکتا ہے یہ آسکتا ہے تو آپ نے کہا کرنا ہے وہ بھی آپ نے تلاش کر کے بیج دینا ہے یہ دونوں ہیں ٹھیک ہے یہ سارا فرمولہ ایک کی ہے اس نے کیا اور ان سب نے کیا یہ آپ نے تلاش کر کے دینا ہے مجھے قرآن مجید میں جی کچھ کہہ رہے ہیں بھئی یہ صرف ورب کی بات کر رہے ہیں یہ ورب ہے آج یہ ماضی ہے پاس ٹھنس ہے بیسے بتا رہا ٹھیک ہے ورب بھی ڈھونڈے ہیں میں تو کوئی ورب فین وغیرہ کچھ بھی نہیں کہا میں تو لفظ استعمالی نہیں کر رہا کچھ بھی نہیں ستا ستا جی پر لگے پندرہ بیس جو نا تینوں کے الگ الگ نکال رہے ہیں یا ایک ساتھ کر کے پندرہ بیس نہیں پندرہ بیس کافی ہیں بس وہ سب کے ایک ساتھ ہی نکال کر رہے ہیں صحیح بہت شکریہ یہ قرآن مجید میں آپ نے تلاش کر کے دینا ہے ٹھیک ہے جی اللہ ڈاوڈا کسیرا سر ناعم اسم صوتي ناعم واضح واضح كيف الحال بخير بخير الحمدللہ بعد زمان انا بخير ما دمت ما دمت فينا این كنت انا كنت بشکول جدا بعد العمر انشاءاللہ ماشاءاللہ وَبَلِّ بْسَلَامِ شکران 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 یاللہ یا احباغ تفضلویلہ درس ادھر ادھر خلاص یہ تو ہم نے دیکھو ایک یہ یہ تو ہم نے گفٹ کی بات کر رہے تھے نا تو وہ تو قصہ ختم ہو گیا میں در آپ کو شروع سے لے کے جانا چاہ رہا ہوں ذرا یہاں بھی ایک دیکھئے گا آج بیسے ہم نے قرآن مجید میں سے ہم نے دوسرا لفظ پڑھنا تھا اگر آپ نے اعوذ باللہ کا پڑھ لیا تھا نا اعوذو پڑھ لیا تھا آپ نے اور اعوذو کو آپ نے پورا ہفتہ اس کو جو ہے ہم نے پریکٹس کیا نا سب کو اس کا آتا ہے نا کہ یہ اتین کیا ہے اور اتین سے ہم آگے چلے گئے ہیں بہت ماشاءاللہ سے تو ہم نے یہ سارا آپ یوں سمجھے کہ ہم نے اعوذو کا جو ہے ساری برکت لیا ہے یہ سارا فیض اعوذو کا تھا ٹھیک ہے آپ نے سارا کچھ اس کے نام کرنا ہے قرآن مجید کیا ٹھیک ہے آج جو ہمارے پاس ہے وہ ہے با بللہ تو بللہ اصل میں ایسے تھا ٹھیک ہے بللہ تو ہم جو ہے آج بات کر رہے ہیں با کے پر یہ با کیا ہے بازر بے یہ ہے کیا اس کی اوپر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن میں آپ کو ذرا جو ہے وہ دور سے لے کے آ رہا چاہتا ہوں یہ دیکھیں حروفِ حجائیہ حروفِ حجائیہ جو ہے جس کو ہم ایرابک ایرابیٹس ہمارے پاس ہیں یہ کل جو ہے یہ اٹھائیس ہیں ٹوئنٹی ایٹھ ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ الف اور حمزہ الگ الگ حرف ہیں الف اور حمزہ یہ ایک نہیں ہے یعنی الف اور حمزہ یہ ایک نہیں ہے اس لیے وہ کہتے ہیں انتیس ہیں حروف حروفِ تحجیہ انتیس ہیں تو ہمارے بعض علوم میں جو ہے وہ انتیس شمار ہوتے ہیں بعض علوم میں جو ہے ہمارے پاس اٹھائیس شمار ہوتے ہیں ہمارے اب چونکہ ہم نہب اور صرف نہب پڑ رہے ہیں اس لیے ہمارے پاس یہ اٹھائیس ہیں ہم نے اٹھائیس کی تعداد لے کے جانی ہے تو آگے ہمیں بہت آسانی ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ نوٹ یہ دیکھو نوٹ میں نے لکھا بھی ہوا ہے الف پر جب کبھی کوئی حرکت آتی ہے تو اس کا نام الف سے بدل کر حمزہ ہو جاتا ہے اب وہ تھوڑی کوئی پرائے پرائے ہو جائے تھا جس کی شادی کر دیتے ہو اب دولہ بن گیا ہے تو اس کو ماں کہتی چل تجھا بیٹا تو تو اب ہمارے گھر کا نہیں ہے اس کا نام بدل گیا یہ وہی ہے یہ دیکھو یہ ہے یہ دیکھو علف ہے یہ علف یہ علف کھڑا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر زبر آگیا تو یہ حمزہ ہو گیا اس کے نیچے زیر آگئی تو یہ کیا ہے حمزہ اس کے اوپر پیش آگئی یہ حمزہ ہے اس کا نام بدل گیا لیکن یہ چینج نہیں ہوتا یہ وہی ہے علف اور حمزہ ایک ہی شمار ہوتے ہیں اس لیے ہم نے کہا حروف تحجی جو ہیں وہ اٹھائیس ہیں یہ ویسے ایک نوٹ لکھ دیا ہے حروف علت جو عربی کے فعوض ہوتے ہیں وہ حروف تحجی میں فقط تین حروف علت ہیں علف واؤ اور یا یار یہ جو علف اور وہ اور یا ہے نا یہ آپس میں بدلتے رہتے ہیں سب سے مشکل کام ان تینوں کو جنس سمجھنا ہے اور ان کی حرکتوں کو سمجھنا ہے سب سے مشکل کام ہمارے صرف میں یہی ہے کہ یہ علف ہے وہ ہے اور یا ہے یہ ایک دوسری کی جگہ آ جاتے ہیں عجیب چکر ہے یہ دیکھو ایک لفظ ہے میرے پاس قول 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 کا مطلب ہوتا ہے بات بات قول اب یہ کیا کرتے ہیں جب میں اس کو پاسٹ ٹنس میں لے کے چلتا ہوں کہ اس نے کہا اس نے کہا کچھ تو اس کا ہو جاتا ہے قالا یہ دیکھو قالا وہ علف میں چینج ہو گیا اب میں کیا کروں اس کا اچھا پھر دوسرا اگر میں کہوں بھئی کہ کہا جاتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے قیلا کہا گیا ماضی میں کہا گیا قیلا اسی طرح یہ پیش میں بھی دوبارہ آ جاتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں سا یقولو یقولو اب دیکھو دوبارہ آ گیا واپس یہ چینج ہوتا رہتا ہے اور اب کبھی کہا کبھی کہا کبھی کہا تو یوں سمجھ لو کہ یہ ایک ہی ہیں تینوں ایک ہی ہیں یہ ویسے آپ کو اضافی چیز بتا دی ہے تو یہ زیر میں رکھئے گا حروف علت واوز ہمارے پاس تین ہیں آرابک میں یہ حروف تحجی جس کو نہیں آتے میں نے یہاں لکھ دیا ہیں انگلش میں بھی ہے ارمی میں بھی ہے تلفز کے حوالے سے بھی ہے لیاہ لکھے ہوئے ہیں چونکہ ہم پاکستانی ہیں تو ہمیں یہ سارے آتے ہیں بلکہ اس سے دگنے ہمیں آتے ہیں اردو میں تو الحمدللہ تعالی یہ بھی نعمت ہے ہمارے دی لوگ بھئے یہ حرکت کیسے کہتے ہیں حرکت حرکت کی جمع ہوتی ہے حرکات یعنی زبر زیر پیش وغیرہ وغیرہ جس حرف پر کوئی حرکت ہوتی ہے وہ متحرک کہلاتا ہے یعنی وہ حرکت میں ہے ٹھیک ہو گیا یا یہتنا مشکل نہیں ہے مشکل نہیں ہے اچھا میں اس کو کیا کہتا ہے دیکھو یہ ایک لفظ ہے بھئی جو یہ دیکھو بھی اب میں اگر کہتا ہوں کہ یہ ہے آپ کے پاس زبر یہ زبر ہے زبر کو عربی میں کہتے ہیں فتحہ فتحہ یہ زبر ہے ٹھیک ہے آپ نے یاد رکھنا ہے اور جس حرف پر فتحہ آ جائے تو وہ یہ دیکھو یہ ایسے میں نے لکھ دیا ہے کاتابا اس نے لکھا کاتابا ان تینوں پہ زبر ہے تینوں پہ فتحہ ہے تو میں کہوں گا کہ یہ کاف جو ہے یہ کیا ہے مفتوح مفتوح یہ مفتوح کیا ہے بھئی یہ مفتوح اردو کا لہ ہے جیسے ظلم جس پہ ظلم ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں مظلوم مظلوم تو مظلوم جو علم حاصل ہو جائے وہ کیا کہلاتا ہے معلوم یہ وہی ہے مفتوح جس پہ زبر آ جائے اس کو مفتوح بولتے ہیں آپ کو آئے نہ آئے کوئی دنی ٹینشن کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو بھئی ایک زیر ہے زیر زیر کو عربی میں کہتے ہیں کسرا کسرا اس کا نام ہے اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے ٹھیک ہے اب کسرا جس حرف پر کسرا ہوتا ہے جیسے با ہے با زربے تو یہ جو ہے نا با یہ کیا ہوگی یہ ہوگی مقصور یہ وہی ہے دیکھو مفتوح مقصور اسی طرح پیش ہے پیش کو عربی میں کہتے ہیں دوما دوما اب جس پہ دوما ہو جیسے با ہے اور اس کے پر پیش آ گئی ہے تو یہ ہوگی مدموم مدموم ایک جیسے الفاظ ہیں آپ کو آ جائیں تو اچھا ہے نہیں آئے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے بس اس کے نام یاد رکھیں کہ زور جو ہے اس کو فتحہ بولتے ہیں زیر کو کسرا بولتے ہیں وہ کو دوما بولتے ہیں یہ آپ کو ضرور آنے چاہیے ٹھیک ہے ابھی بیٹھ کے یاد کر لو جس کو نہیں آتے اچھا جی اس کے بعد جو ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے پاس اور بھی حرکات ہیں جیسے یہ شد ہے شد شد وہی شد ہے جو ہم لوگ ہم بھی شد ہی کہتے ہیں اور جس حرف پر شد ہونا جیسے اللہ میں شد ہے تو وہ حرف کہلاتا ہے مشدد مشدد اس کو بھی یاد کر لو مشدد اسی طرح ہمارے پاس حرکت ہے بھئی یہ سکون اس طرح کہا ہوتا ہے سکون سکون جس حرف پر سکون ہو اس کو بولتے ہیں ساکن ساکن یہ حرکت ساکن ہے تو یہ ساکن ہے جیسے ساکن لفظ میں یہ نون ہے نا نون تو نون ساکن ہے اس کے علاوہ کچھ ہے تنوین یہ دیکھو تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں اور جس حرف پر یہ تنوین ہو اس کو منون کہتے ہیں منون 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 کہتے ہیں تو اللہücht کہتے ہیں آپ کو یہ یاد رہ جائیں نہ یاد رہیں تو کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا یہ یہ جو سکون ہے سکون کو سکون بھی کہتے ہیں اور اس کو جزم بھی کہتے ہیں جزم جزم بھی کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور تنوین کیا جی یہ دو زور دو زر دو پیش کو آپ نے کیا بہت ہے منوان کہتے ہیں تنوین ہاں تنوین جس حرف پر تنوین ہو اس کو منوان کہتے ہیں جی جس حرف پر ہے وہاں جی جس حرف پر 혹시 ساد ہی کہتے ہیں جی شاد کو شاد لی شاد کہتے ہیں شباش تشدید بھی کہتے ہیں اور شاد بھی کہتے ہیں یہ دیکھو بچو یہ میں نے یہاں لکھا بھی ہوا ہے سارا ٹھیک ہے یہ سارا تفصیل سے لکھا ہوا ہے اور یہ آپ یہاں اس کی مثال بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے بھی آپ کو چیز مل جائے گی تو یہ حرکات اس کو حرکات بولتے ہیں وہ یہ حرف کو حرکت دیتے ہیں جو اصل سبق یاد کرنا ہے شروع یہاں سے ہوتا ہے ویسے اصل سبق یہاں سے شروع ہوتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو جلدی یہ بھی آپ کو پڑھا دو تاکہ آپ کو فیدہ ہو سکا دیکھو بھئی جو ہمارے پاس لفظ حروف ہوتے ہیں یہ جو 28 حروف بتائیں ان حروف سے مل کر الفاظ بنتے ہیں لفظ بنتے ہیں لفظ کی جمع ہوتی ہے الفاظ لفظ جو کچھ ہم موں سے نکالتے ہیں وہ الفاظ کہلاتے ہیں قرآن مجید میں بھی ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک بیمانہ لفظ ہمارے م Ruby نکلتے ہیں اور ایک بامانہ لفظ نکلتے ہیں میننگفل ہوتے ہیں جیسے بیمانہ الفاظ کیا ہیں جیسے ہم کہتے ہیں پانی وانی وانی جو ہے یہ کیا ہے یہ یہ بیمانہ لفظ ہے روٹی شوٹی یہ شوٹی بیمانہ لفظ ہے روٹی تو مطلب والا ہے پانی بھی مطلب والا ہے لیکن شوٹی وانی یہ چیزیں جو ہیں یہ بیمانہ ہے اس لیے اس کا نام رکھا ہے ہم نے محمل محمل اس کو محمل بولتے ہیں ٹھیک ہے محمل الفاظ یعنی اس کی کوئی معنی نہیں ہوتا اب نوٹ کیا ہے ہم گریمر میں اس کو نہیں پڑھیں گے کیوں نہیں پڑھیں گے بھائی محمل کو کیونکہ اس کے کوئی اصول اور قوائد ہی نہیں ہوتے اب یہ قرآن مجید میں تو بیمانہ لفظ ہے ہی نہیں یہ بھی ذہن میں رکھو تو اس لیے ہم یہ نہیں پڑھیں گے بامانہ الفاظ پڑھیں گے جیسے رجل آدمی کو کہتے ہیں ماں پانی کو بولتے ہیں تلمیز شاگرد کو بولتے ہیں یہ سب جو ہیں بامانہ الفاظ ہیں بامانہ لفظ کو ہم لوگ کلیمہ بولیں گے کلیمہ کلیمہ یہ لفظ ٹھیک دوست یاد رکھیں ٹھیک ہے کلیمہ اور جس کا معنی نہیں ہوتا محمل اس کو اللہ کر دو محمل کو اور یہ ہے کلیمہ تو ہم لوگ کلیمہ پڑھیں گے کلیمہ یہ کلیمہ ہے کیا میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کلیمہ ہے کیا دیکھو بھئی یہ جو کلیمہ ہوتا ہے یہ تین طرح کا ہوتا ہے جو بھی ہم باتیں کرتے ہیں نا بھی ہم جو باتیں کر رہے ہیں یہ سب کلیمات ہیں کلیمات یہ الفاظ ہیں کلیمات قرآن مجید میں کلیمات لکھی ہوتے ہیں اگر آپ سے کوئی کہنا کہ وہی قرآن مجید میں کتنے الفاظ ہیں تو الفاظ نہیں ہوتے وہ کلیمات ہوتے ہیں کلیمات ٹھیک ہے اب قرآن مجید میں جو کلیمات ہیں جیسے تو ہمارے پاس تین طرح کیا ہوتے ہیں یا تو یہ نام ہے اس کو اسم بولتے ہیں نام ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یا پھر یہ کام ہوتے ہیں کام اس کو فیل بولتے ہیں کام اور یا پھر یہ اسم اور فیل کو ملانے والے حرف ہوتے ہیں بس یہ تین ہوتے ہیں کلمات اسم فیل اور حرف میں نے بتایا نا اسم کا مطلب ہوتا ہے نام فیل کا مطلب ہے کام اور حرف کا مطلب ہوتا ہے وہ حروف جو کہ آگے اپنا معنی نہیں دیتے لیکن وہ ان لوگوں کے ساتھ مل کے ان دونوں کے ساتھ مل کے اس کا معنی پورا ہو جاتا ہے اور وہ کلمہ کہلاتا ہے یہ دیکھیں اس کی تفصیل دیکھیں اسم جو ہے اس کا لفظی معنی نشانی یا بلندی ہوتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اسطلاحی معنی میں وہ بامانہ لفظ جس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پائے جائے اس میں زمانہ نہیں ہوتا یا بس یہ میں سے پتہ نہیں کیوں لکھ دیا اسم جو ہے اسم میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا یہ ناؤن کہلاتا ہے یا کسی شخص چیز یا جگہ کا نام اسم کہلاتا ہے یہ تعریف یاد رکھو کسی شخص چیز یا جگہ کا نام اسم کہلاتا ہے جیسے اللہ شیطان بقرہ شمس کمر یہ سب نام ہیں قرام مجید میں آپ کو ملیں گے یہ نام ساری دوسری چیز ہے بھئی اس کی قسم ہے فیل اس کا لفظی معنی کام کرنا ہوتا ہے اور اسطلاحی معنی میں وہ بامانہ لفظ جس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے زمانہ ہوگا فیل میں زمانہ ہوگا اسم میں کوئی زمانہ نہیں ہوگا جیسے داخلہ وہ داخل ہوا یا دخلو وہ داخل ہوتا ہے انا ادخلو انتہ تدخلو ہوا یدخلو نحنو ندخلو ہی تدخلو ہم یدخلون انتم تدخلون اور بھی کچھ یہاں گیا تھا انتے تدخلینا انتے تدخلینا یہ سارے ورب ہیں اس میں زمانہ پایا جاتا ہے یہ ہم نے سیکھا اس لئے تھا اتین کہ وہ یہ پریزنٹ ٹینس کے حالاتا ہے یہ پریزنٹ ٹینس ہے یہ اور باقی جو ہے یہ ماضی ہے داخلہ جس میں اتین نہیں ہے وہ ماضی ہے تو یہ فیل ہوتا ہے انہی سے جملے بنتے ہیں حرف کیا ہے بھئی حرف کا معنی کنارہ ہوتا ہے طرف ہوتا ہے اس سے مراد وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر اپنا معنی ظاہر کرتے ہیں اس کے بغیر اس کا معنی ادھورہ ہوتا ہے جیسے من ہے اعوذ باللہ من من کا مطلب ہوتا ہے سے تو سے کا من کا مطلب تو ہے لیکن ادھورہ ہے نا سے کیا مسجد سے گھر سے ابو سے امی سے 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 کیا سے اسی طرح لفظ ہے الہ الہ کا مطلب ہوتا ہے پر کیا پر بھئی کس پر تو الہ السلام علا رسول اللہ علا پر الا الہ یہ لفظ ہے الہ الہ کا مطلب ہوتا ہے تک کہا تک یار تو اس کا معنی ہوتا ہے لیکن ادھورہ ہوتا ہے حرف کا یہ اسم اور فیل کو مناتے بھی ہیں دیکھو تینوں کی مثال دیکھ لو حباب حامد زہبہ حامد چلا گیا اب دیکھو یہ ایک اسم ہے حامد اور زہبہ کیا ہے فیل ہے حامد گیا جملہ پورا ہے یہ لیکن میں آگے مکمل کرنا ہے من لاہور لاہور سے گیا احمد لاہور سے گیا الہ دبائی دبائی کی طرف دبائی چلا گیا ہو اس مثال میں حامد لاہور دبائی اسم ہے اسماء ہیں اور زہبہ فیل ہے اور من اور الہ حروف ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا گرائمر کا سبق جو کہ آپ کو یقیناً بڑا بور لگا ہوگا اور بعض آدھے سے زیادہ کو تو یہ آتا ہے سارا لیکن میں صرف آپ کو یہ اس لیے پڑھایا تاکہ آپ لوگوں نے آگے پڑھانا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے مربانی یہ کرنی ہے کہ یہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں آپ کے گروپ میں آپ اس کو ضرور جو ہے اس کو پڑھئے گا اور اچھی طریقے سے بنا کے پھر دوبارہ بچوں کو پڑھائیے گا مشکل مشکل چیزیں نہ پڑھائیے گا اور ٹرم نالوجیز کا استعمال بہت کم رکھیے گا جتنا کم ہو سکتا ہے اتنا کم رکھیے گا یہ میں آپ کو بیشتا ہوں ٹھیک ہے اچھا جی یہاں بھی ذرا دیکھئے گا توجہ چاہیے احباب یہ ایک حرف سیکھ لیں آج یہ دیکھیں با جی صحیح لو تمہت نعم ادفلی فلمجموعة من فضلی نعم انا سوف انشاءالل ادفلی فلمجموعة انشاءالل 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 لسوف المجموعة من فضلی جزاکر نحن انشاءالل انشاءالل انت لو تردین ممكن تذهب لا باس انشاءالل ولكن يوم يوم الاسنان حتى اليوم نحن عندنا الاربیہ بين يدیک الجزو الأول ندرس و يوم الخمیس كان شامل في المنهج نعم كان شامل في المنهج ایدن انشاءالل انشاءالل سوف ارسل لکی و انا يوم الخمیس عندنا كتاب القراءة القراءة الراشدہ هل قراءتي القراءة الراشدہ لا انشاءالل سوف نقرأ انشاءالل لا باس لا تسألینی ان هذا الرجل البلال هذا البلال هو كيف هل سلمت عليه لا والله هذا الرجل والله في الحواء بسببك انت تركت الدرس انشاءالل سوف اقول له ان يكون معنا هنا في هذا الدرس انشاءالل انشاءالل شکرا نیا يشرا نعم شامل احل احل نعم یا حباب تو یہ میں کہنا رہا تھا کہ با کے متعدد معانی ہے جن کی تعداد پندرہ ہیں با کے معانی اتنے زیادہ ہوتے ہیں یہ با جو ہے اتنا زبردست حرف ہے اللہ نے اس کو بہت سارے حروف کی جگہ پر رکھا ہوا ہے اس کے جو مطلب بہتے ہیں وہ اردو میں اگر دیکھوں تو اردو میں تو پندرہ سے بھی زیادہ ہیں دیکھیں جیسے سے پر کو سات مدد بدلہ وقت میں کے بارے میں وجہ سے اور بھی بہت سارے معانی باقے باقہ تعلق حروف کے اس خاندان سے ہے جن کو حروف جر کہتے ہیں حروف جر حباب آپ کو یہاں پر میں ایک ہومورک دے رہا ہوں تو آپ نے اس کے ساتھ ہی کرنا ہے یہ تین ہومورک آپ کے ہو گئے ہیں حباب یہ جو حروف جر ہے یہ جو آپ میں تھا یہ کون سی فیملی ہے حروف علت حروف علت بلکل یہ فیملی ہے اسی طرح ایک اور فیملی ہے اس کا نام ہے حروف جر حروف جر یہ حروف جر بھی بہت ضروری ہے یہ دیکھو حروف جر کی اہمیت کو دیکھیں قرآن مجید کا پہلا جملہ دوسرا جملہ اور حروف جر والا یہ حروف جر سے ہے بسم اللہ یہ جو با ہے یہ حروف جر والی یہ جو لام ذرلی ہے یہ بھی حروف جر ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے حروف جر کی اس لئے ہم اس کو سمجھ نا ہے کتنے ہیں یہ پتے کتنے ہیں یہ سترہ بعض کہتے ہیں لیکن ہمیں بہت آسان ہے رڑکی بہت آسان یہ سترہ میں یاد کرنے ہے یہ میں بتا رہا ہوں یہ ایک شیئر میں لکھا ہے یہ میں بھیج بھی رہا ہوں آپ سب نے یہ شیئر مجھے سنانا ہے یعنی کل چھوٹی ہماری کل سنا دو یا پرسو سنا دو لیکن یہ شیئر آپ سب نے ایک سانس میں مجھے سنانا ہے سب نے جس کو آتا ہے وہ تو سنا دے جس کو نہیں آتے وہ بھی سنائے گا جو ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ بھی سنائے گا مجھے بھیج دے گروپ میں ٹھیک ہے یہ دیکھو کیسے لکھا ہوا ہے دیکھو یہ ایسا ہے دیکھو میں رومن میں بھی لکھا ہو ہے یہ جو با ہے نا با کو اپنے حرف شمار کرنا یہ وہ کا مطلب ہوتا ہے اور یہ شامل نہیں ہے لیکن ویسے لکھ دیا تا کہ شیئر مکمل ہو جائے تو با تا کاف لام یہ سب حروف جار ہیں یہ فیملی ہے اس کو آپ نے یہ ترنم سے یاد کرنا ہے تو یہ آپ کو یاد ہو جائے گی یہ سب نے اشیر یاد کرنا ہے یہ میں آپ کو وائس میسج کر دوں گروپ میں تک اشیر آپ کو کیسے لازمی یاد کرنا ہے اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے چالیس مرتبہ اس کو دہرانا ہے چالیس مرتبہ جو کوئی یہ کہنا کہ مجھے آتا ہے اور کل نہ سنا سکنا ایک سانس میں تو میں فورا سمجھ جاؤں گا کہ اس نے 40 ٹائم نہیں مکمل کیا یہ ویسے وہ کہتا ہے بہت دفعہ یاد کیا بہت دفعہ یاد کیا وہ نہیں چاہیے تو آپ نے کہنا ہے جس کو آتا ہے سنائے کوئی مجھے سر میں نے بہت آو کر کے یاد کیا یہ انگلیش کی ٹیچر نے کروایا تھا تو انہوں نے سب سمپل بہت آق آف لام و من فی ان اللہ حت الہ جس دس آہ لیکن اب آپ اس کو چینز کریں گے ہم لوگ سترہ کے سترہ یاد کریں گے پھر میں کنفیوز ہو جاؤ گی بہت آو پہ آپ ہے اور میں بتایا آپ کرا مجید میں صرف گیارہ استعمال ہوئے لیکن ہمیں سترہ سترہ ہمیں چاہیے سترہ اب وہ آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اور یہ خود بخود آپ کے ذہن میں چھوڑ سترہ میری فیملی کے لوگ چھوڑی سترہ کتاب یاد نہیں کر بھائی ہیں آپ شکر خدا کہ اللہ نے کرم فرمایا آپ کہ آپ آگئی ہیں قرآن کی طرف یہ بہت اچھا نہیں الحمدلیلہ ان کو بھی قرآن تو آتے سب مسلمان ہیں لیکن یہ اس کا understanding کے لیے دیکھو ہیں رہی ہے نا arabic پڑھ رہی ہے نا arabic میں سترہ ہوئی ہے 21 بھی ہے اور سترہ بھی ہیں تو ہم نے سترہ یاد کر رہے ہیں اس کے لیے arabic کے لیے ہمیں یاد چاہیئے ٹھیک ہے تو آپ جس طرح چاہیں جس طرح چاہیں کر لیں کر لو جس طرح ہے بس اس طرح کر لو دن لفظ آپ نے نا انچان لیں کہ یہ منزو ہے منزو اور یہ مز ہے منزو خلاق یہ بند رائش ایک منزل کرو مائی کوش سنائے مجھے سنائے کوئی سنائے سنائے بابا سنائے بابا 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 رب حاش من عدا فی عنا اللہ حتی الہ جی مسفرہ سنائے مسفرہ یشرا کو آتے ہیں یشرا کو نعم سنائے بابا 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 مز مسفرہ رب حاش من عدا فی ان علا حتی الہ بہت اچھے بات کس کو نہیں آتے زارہ کو نہیں آتے ٹھیک ہے افتاب بھائی کو نہیں آتے رحمان کو نہیں آتے بلال کو نہیں آتے سنائے 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 بہت اچھی بات ہو گئی بجے جس کو آتے ہیں اس کو آتے ہیں جس کو نہیں آتے نا اس نے پڑھنا ہے اس نے یاد کرنا ہے انہی کے طرح جسے ان بچوں نے یاد کر لیا ہے تو یہ باقی بیاد کریں افتاب اس کو یاد کرنا ہے اور یہ قرآن مجید میں کتنی اہمیت ہے یہ بہت ضروری ہے اس فیملی کی آپ کو یاد کرنے کی ٹھیک ہے زارہ میں سنوں گا اس سنوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی یہ میں سلائیڈز آپ کو بیج رہا ہوں آپ کے گروپ میں انشاءاللہ آئیں گے آپ نے اس کو دیکھ کی آپ موسیقی